اپسیوٹ کے بعد نروٹو اور ساسکے کے بے ہوس ہونے کے بعد ان کو سمالنے کی ذمہ داری ساکورا پر آ جاتی ہے کچھ سمیں بعد ساکورا کی بھی آکھ لگ جاتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے تب نروٹو اور ساسکے بھی جاب جاتے ہیں ساکورا نے پوری رات ان دونے کی دیکھوال کی ہوتی ہے اس لیے وہ دونوں ساکورا کو ٹھینکیو بولتے ہیں ساسکے اور نروٹو کو صحیح سلامت دیکھنے کی وجہ سے ساکورا کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے پر سبی ساکورا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اوروچی مارو آ جاتا ہے اور وہ ایک سابند کر ان دونوں کو پر حملہ کر دیتا ہے لیکن یہ بس ساکورا کا ایک سپنا ہوتا ہے اس کے بعد ساکورا کو جھاریوں میں سے کچھ آواز آنے لگتی ہے جس میں وہ دیکھتی ہیں تو وہ بس ایک گلائری ہوتا ہے لیکن جب وہ گلائری پاس آنے لگتی ہے تب وہ کنائی مار کر اسے بھاگا دیتی ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ اس گلائری کے اوپر پیپر بوم لگا ہوا تھا اور یہ حرکت اوروچی مارو کے تیم چھیلونے کی ہوتی ہے جو کی ہوتے ہیں ساون ملچ کے تین ننجاس وہ لوگ تیم سپر پل حملہ کرنے کے لیے وہاں پر بیعتے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک جس کا نام ہوتا ہے زاکو وہ بولتا ہے تو ہمارا یہ پلان تو بیکار چھڑا گیا دوسو اب ہم کیا کریں اس میں دوسو کہتا ہے کہ ایک کام کرتے ہیں ہم ان پر سیدھا وار کریں گے اور وہ ساکورا سے کہتے ہیں کہ ہی ساسکے کو جلدی اٹھاؤ ہمیں اس سے لرنا ہے اس کے بعد ساکورا کہتی ہے اوروچی مارو نے ہمارا سکرول چین لیا اب تم کیا چھاتے ہو اس میں وہ کہتا ہے کہ شاید تم سمجھی نہیں ہم یہاں اوروچی مارو کے کہنے پر ہی آیا ہے ہی دوسو اس نرکی کو چھلو پہلے مارتے ہیں اس کے بعد وہ تینوں ساکورا کو مارنے کے لیے ایک ساتھ آگے باتے ہیں لیکن ساکورا نے پہلے ہی ایک جال بچھائے ہوتا ہے وہ ایک کنائی سے ایک رسٹک کو کاٹ دیتی ہیں جس سے ایک بڑا سا لکھری کا ٹکرا ان کی تینوں کے اوپر گرنے والا ہوتا ہے لیکن دوسو اپنے ہاتھ میں لگے اس برے سے ویپن سے اس لکھری کو توڑ دیتا ہے جو دیکھ کر ساکورا دھر جاتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر روک لیا کر ان تینوں کو اپنے روک ہیلیکن ٹک سے تھیر کر دیتا ہے وہ تینوں چھوک جاتے ہیں کہ یہ بندہ آسانک سے کہاں سے آ گیا ساکورا روک لی کو دیکھ کر کہتی ہے کہ لی تم یہاں پر کیسے اس میں لی کہتا ہے کہ ساکورا جب بھی تم پر مقصیبت آئے گی میں بچانے آ جاؤں گا اور میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ میں تمہیں متے دم تک بچاتے رہوں گا اس میں وہ کہتی ہے کہ کیا کہا تم نے شکریہ لی سب سے پہلے دوسو ان پر حملہ کرنے کے لیے بنتا ہے جو دیکھ کر لی اپنے مکے سے پوری زمین کو اٹھا دیتا ہے اس سے دوسو کچھ نہیں کر پاتا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1 vs 3 کا میچ چل رہا ہوتا ہے جس میں لی کے جیتنے کے سانسز بہت کم ہوتے ہیں جو لی بھی ریئرائز کرتا ہے اس لیے وہ اپنے سب سے طاقتور لوٹس ٹیکنیک کو یوز کرنے کی چوستہ ہے لیکن اس کو گائی سینس نے یہ ٹیکنیک یوز کرنے سے منع کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک ہے لیکن ہم چانتے ہیں کہ لی ساکورا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اس لیے وہ اپنی ہاتھوں کی پٹیوں کو کھول دیتا ہے جب وہ ایسا کرتا ہے تب ہی دوسو اس پر حملہ کرنے کے لیے بڑھتا ہے لیکن لی اس کے موپر ایک زوردار لات مار دیتا ہے اس کے بعد وہ کھوٹ کر ہوا کے اوپر چلا جاتا ہے اور دوسو کو پٹیوں سے بان دیتا ہے اس کے بعد وہ اسے اُلٹا کر کے نیچے گر رہا ہوتا ہے اگر وہ اس پوزیشن میں گرا تو دوسو کے برچنے کے سانسز بہت ہی زیادہ کم ہے وہ دیکھ کر اس کا پارٹنار ایک ٹیکنیک سے مستی کو ملائم بنا دیتا ہے جس سے دوچو بچ جاتا ہے لیکن یہ ٹیکنیک لی پر ہی بھاری بر جاتی ہے کیونکہ لوٹس ٹیکنیک لی ویزے سے وہ بہت ہی زیادہ تھک جاتا ہے اس کے بعد دوسو موقع کا فائدہ ہوتا کر اپنے ایک ویپن سے راک لی پر حملہ کر دیتا ہے لیکن وہ اس سملے کو ڈوچ کر لیتا ہے لیکن اسے ایسا لگتا ہے جیسے اپیسوڈ 24 میں کابوٹو کو لگا تھا وہ اسی کی طرح اپنے خوپنوں کے بل بیچ جاتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیم تنجاریوں میں چھپ کر پلان بنا رہے ہوتے ہیں کہ کسی کمزور سی ٹیم کو دھون کر ان کا سکرول چین لیں گے لیکن تب ہی ان تینوں کو نیجی ہیوگا ٹھون لیتا ہے اور انہیں وہاں سے باہر آنے کے لیے بولتا ہے پھر وہاں انہوں اپنا ٹرک آسمانے کی کوشش کرتی ہیں وہ تینوں وہاں سے باہر آ کر نیجی کی تعریف کرنے لگتے ہیں جس میں انہوں بولنے لگتی ہے کہ ہی انہی جی تم بڑے ہی کمال کے اور طاقتور ہو دراصل میں تم سے ملنا چاہتی تھی جس میں نیجی کہتا ہے یہ سب مجھ پر کام نہیں کرنے والا پھاگ جاؤ یہاں سے جس میں انہوں کہتی ہے کہ کیا کہا تم نے تمہیں میری خوبصورتی دیکھ کر پاگل ہو جانا چاہیئے تھا تم نے مجھے غصہ دینا دیا جس میں نیجی کہتا ہے کیا تم مجھے اپنا موقع دکھا رہی ہو اس کا مطلب تم مجھ سے لڑنا چاہتی ہو جس میں وہ کہتی ہے کہ نہیں دراصل جس میں وہ کہتا ہے پھاگ جاؤ یہاں سے اگر تمہارے جیسے بجزیلوں سے میں نے سکرول چھین بھی لیا تو پھر اس کے لوگ ہی مجھ پر ہسنگے نیجی کہ ایسا بولتے ہی وہ تینوں سے اس میں وہاں سے پھاگ جاتے ہیں جس میں انہوں کہتی ہے چلو پھر سے کسی کمزور کو دن دے جس میں سکمارو کہتا ہے کہ اچھ رہنے دو ہم سے کمزور اور کوئی نہیں ملے گا اس کے بعد وہ تینوں کمزور تیم کی تلاش میں وہاں سے نکل پڑتے ہیں لیکن بہت دیر تک انہیں کوئی نہیں ملتا جس میں انہوں کہتی ہے کہ کیا بیکار سی جگہ ہے یہاں کوئی بھی کمزور نہیں دکھ رہا جس میں سکمارو کہتا ہے انہوں ہار مت مانو مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ نروٹو کی تین سب سے زیادہ کمزور ہے میں انہوں کہتی ہے کیا کہا تم نے اپنا شبد واپس لو نروٹو اور ساکورا بے شک کمزور ہیں لیکن ساس کے نہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ چھاہے جو بھی کہلو صرف طاقتور ہونے سے کوئی فرق نہیں باتا چھلو چھلو میں اپنا شبد واپس لیتا ہوں اور وہ اپنے مند میں چھوچتا ہے کیا دکت ہے یار میں کچھ بھی کہوں یہ مجھے آنکھیں دکھانے لگ جاتی ہے اسی تائم ایک برے سے پیر کے اوپر چھوچی فل کھا رہا ہوتا ہے کبھی اس کی نظر اس جگہ پر بڑتے ہیں جہاں پر راکلی اور ساکورا ہوتے ہیں وہ انہوں اور اسے کمارو کو کہتا ہے کہ ساس کے بے ہوش ہے اور ساکورا لر رہی ہے وہ دونوں بھی اس جگہ پر آتے ہیں اور اس خطرناک نکزارک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہی پر ہمارا اپیسوڈ بھی ختم ہو جاتا ہے